دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹا 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 ٹ اینسیکٹی سیڈ جو ہے اس کی کیا یوزیز ہے کتنی اس کی ڈوز رہتی ہے پورا اس کے بارے میں آپ کو آج میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کے اگر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نوٹیفکیشن بیل آن کر لیجئے تاکہ اس طرح کے جو ویڈیو ہے تو آپ لوگوں تک پہنچتے رہے تو جو یہ ٹاکومی ہے یا ٹکومی اس کو الگ الگ سٹائل میں لوگ بولتے ہیں آپ اپنی سلینگ ہوتی ہے جس طرح سے تو ویسے اس کو جو اس کا صحیح نام ہے وہ ٹاکومی ہے یہ ایک دانے دار گنر چھید فارم میں ہوتا جیسے دانے والے فرم میں ہوتا یہ سسٹمیٹک انسیکٹی سائیڈ ہے جو کی سسٹم میں جا کر ہلیوں کی جو روک تھامیں اس کے لیے سب سے بہترین مانا جاتا ہے اور بہت سارے کام یہ کرتا ہے وہ آگے میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا جیسے بول ورم ہو گیا گلابی سنڈی ہو گی تنہ چھیدک ہو گیا پھل بے دک ہو گیا پتہ لپیٹا ہو گیا یا کیٹرپیلر ہو گیا چتکاوری ہلی ہو گی تباکو ہلی ہو گی چھوٹی بڑی سبھی برکار کی ہلیوں پر جو یہ ہے اچھے سے کنٹرول کر لیتا ہے یہ ایلی کے سینٹرل نروس سسٹم میں کو بلوک کر دیتا ہے جس سے جو ایلیہ ہوتی ہے وہ ان کی موت ہو جاتی ہے اور فصل جس سے سوست رہتی ہے اس کا جو اثر ہے وہ بیس سے پچیس دن تب یہ اچھے سے جو ہے روک تھام کر لیتا ہے اور اگر آپ کا ٹیمپریچر پینٹس ڈگری سے اوپر ہو جاتا ہے تو آپ اس کی سپری آپ کو روپیٹ کرنی پڑے گی اس لئے آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ جو اس کی سپری ہوتی ہے وہ صبح یا شام کریں آپ اس کی جو سپری ہے وہ ٹونی کے ساتھ کر سکتے ہیں ایلپی کے ساتھ کر سکتے ہیں کسی فنگی سائٹ کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن جو خربتوار ناشی ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کی سپری آپ بلکل بھی نہ کریں کیونکہ اس کے ساتھ یہ بلکل بھی کمپیٹیبل نہیں ہوتا جو اس کا یوز کیا جاتا ہے وہ مکھے روپ سے کی کن فصلوں میں کیا جاتا ہے جیسے دھان ہو گئی مکہ ہو گیا گناہ ہو گیا سوابین ہو گئی مونگ ہو گئی اوڑد ہو گیا پینگن ہو گئی پتہ گو بھی ہو گئی پھول گو بھی ہو گئی مرچ ہو گئی مطر ہو گئی ٹماٹر ہو گئی انہیں سبھی پرکار کی جو سبجیہ ہوتی ہے اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ سسٹیمیٹک انسیکٹی سیڈ ہے جیسے پتہ لپیٹا پگیچے بغیروں میں جو پرابلم آتی ہے یا جو بند گو بھی فول گو بھی میں اندرلی سیڈ جو کڑے ہوتے ہیں جو ایزلی نہیں مر پاتے جیسے فرنٹ سیڈ میں کڑا ہوگا تو بیک سیڈ میں اس انسیکٹی سیڈ سے وہ مر جائے گا کیونکہ یہ سسٹم میں جا کے کام کرتا ہے پتیوں کی یہ اندر تک چلا جاتا ہے اس لیے بہت ہی یہ ایک اچھا سسٹیمیٹک فنگی سیڈ ہے آپ اس کا یوز جرور کریں جو اس کی ڈوز رہتی ہے وہ ڈیٹھ سو سے دو سو لٹر پانی میں سو گرام سے ایک سو بیس گرام رہتی ہے اور آپ ٹنکی میں اس کو دس سے بارہ گرام ڈال سکتے ہیں اور سیلیکون یا جس کو چپ کو بولتے ہیں یا سٹیکر بولتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ اس کا چھڑکہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے جو ریزلٹ ہے وہ اور بھی زیادہ اچھے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ایم آر پی کیس کی بات کا لٹر چوبی سو ستر روپے اس میں پرنٹ ریٹ جو اس کا ہے ایم آر پی ہے امازون پہ یہ مل رہا ہے آپ وہاں سے بائے کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا اور بھی بہت ساری فصلے ہیں آپ چاہے ڈسکرپشن میں جا کے کوئی بھی آپ کا کام ہو وہاں سے آپ امازون سے بائے کر سکتے ہیں امازون پہ آپ کو پڑے گا یہ تارہ سو سارٹ روپے کا ڈھائی سو گرام کی اس کی پیکنگ ہے اور آپ لوگ بتائے کہ آپ کے وہاں یہ کس ریٹ میں مل رہا ہے دکانوں میں اور ساتھ میں سیو والے باگوانوں کے لیے جو اس کا یوز ہوتا ہے وہ سٹیم بورر ہو گیا لیف فولڈر ہو گیا اور پوڈ بورر ہو گیا سیمی لوپر ہو گیا ان سبی کے لیے یہ بہت ہی بہترین دوائی ہے تو اس کی سپری آپ لوگ سٹیم بورر کے لیے ضرور کریں تاکہ جو آپ کے تنے ہیں تہنیوں میں جو بورر ہوتے ہیں آپ کے نہ لگ پائے تو دوستو امید کریں گے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر لیجی چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیجی تاکہ اس طرح کے جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتے رہے آپ ہمیں انسٹا فیس بوک پہ فلو کر سکتے پروڈکٹ آپ کی لسٹ بھی آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی آپ ہمیں انسٹا فیس بوک پہ فلو کرنا نہ بھلے تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں